پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا چیف الیکشن کمیشنر کو اہدی سے ہٹانے کا مطالبہ چیف الیکشن کمیشنر کی آڈیو لیگ کو بھی ریفرنس کا حصہ بنایا گیا سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں اجاز چودری نے کہا پی ٹی آئی رقی نے خامی سیمی کے استیفوں پر اقدامات نہیں کیے اور سپیکر راج پرویز اشرف کے بھیجے استیفے فوری قبول کر لیے گئے سپریم کورٹ نے شہزیب قتل کیس کے ملزم شاروخ جتوئی سمیت دیگر ملزمان کو بری کر دیا ملزمان کے وکیل لطیف خوصہ نے عدالت کو بتایا کہ فریقین کا پہلے ہی رازی نامہ ہو چکا ہے ملزمان کا دہشت پھیلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا ایک قتل کے واقعے کو دہشتگردی کا رنگ دیا گیا تراجی میں چوبیس دسمبر دوہزار بارہ کو معمولی تنازے پر شاروخ جتوئی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شہزیب کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا چیف کل ایکشن کمیشنر نے پنجاب حکومت کو سات روز میں بلدیاتی حکومت کا قانون بنانے کا حکم دے دیا کہا سات روز میں قانون نہ بنا تو سابقہ قانون پر بلدیاتی انتخابات کرائیں گے اگر پنجاب حکومت نے بلدیاتی انتخابات پر تابون نہیں کیا تو توہین کی کاروائی کا آغاز کریں گے کاراجی کے سات ازلا میں بلدیاتی انتخابات ملتوی یا شیڈیول کے مطابق ہوں گے فیصلہ آج ہونے کا امکان الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس جاری کاراجی بلدیاتی انتخابات پر وزارت داخلہ کا سیکیٹری الیکشن کمیشن کو لکھا خط سامنے آ گیا جس میں کہا گیا ہے کہ سیول آرمڈ فورسز اور پاک فوج سیلاب ریلیف آپریشن میں مصروف ہیں کاراجی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے سولہ ہزار سات سو چھ آسی اہلکار فراہم نہیں کیے جا سکتے سن حکومت نے صوبے کے تمام میئرز کے اختیارات بڑھانے کا فیصلہ کر لیا لوکر گورنمنٹ ایکٹ میں ترمین کی سمری وزریال اسن کو ارسال کر دی کی ڈی اے ال ڈی اے ایم ڈی اے کا چیرمن بھی میئر کاراجی ہوگا وارٹر بورڈ سالیڈ ویس منجمنٹ کا چیرمن بھی میئر کاراجی ہوگا میئر کیریے کے چیف ایگزیکٹیف کا نام تجویز کرے گا اب باسی شہید ہسپتال بھی کی ایم سی کو واپس کرنے کا فیصلہ سانہائی کار ساس کو پندرہ برس بیٹھ گئے اٹھارہ اکتوبر دو ہزار ساتھ کو وطن واپسی پر بینظیر بھٹو کے کافلے کو کراچی میں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا جس میں دو سو افراد جان بہا اور پانچ سو سے زائد زخمی ہوئے تھے حاصل درداری کا سانہائی کار ساس کے شہدہ کو خراج عقیدر کہا جیالوں نے بندھماکوں سے بے خوف ہو کر اپنی قائد کے حفاظت کی پیپلز پارٹی جمہوریت پر آنچ نہیں آنے رہی گی اٹھارویں آئینی ترمیم ملک کی سالمیت اور بقا کی زمانت ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی یادگار شہدہ پر حاضری آصفہ بھٹو، وزیر اعلی سندھ، شرجیل میمن، سعید غنی اور دیگر رہنماؤں نے پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی سانہائی کار ساس کے شہدہ کو خراج عقیدر پیش کیا گیا مراد علی شاہ نے کہا اہم خبر آپ کو دیکھیں کہ کراچی میں